صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آسو تھے فرمایا میرے عبد الرحمن بن نوف کو بلاؤ حضرت عبد الرحمن بن نوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھل کے روئے حضور اللہ حضور کیا ہوا فرمایا عبد الرحمن رات میں نکاب دیکھی ہے سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن نوف تڑپ کے روئے قدموں پہ سارا حضور میری گلتی فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے تیرے بیٹ کھل گئے تجھے حساب دینا پڑ گیا تُو لیٹ ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن نوف نے ایک سو گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرتیں عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یار سل اللہ یہ اور پتہ ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وسال زائری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن نوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوئے رو رہے ہیں حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا میں پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا ماں جی جب تک میرے محبوب حیاتیں ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کہا میں حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہرن بتانے والا کوئی نہیں مال کے دھیر لگے ہیں آج اسحاب کرنے بیٹھا ہوں تو اسحاب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں فس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہے میری ماں ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اممہ جی مجھے بتائے میں کیا کروں تو حضرت اممہ سلمہ بھی دو پڑی کہنے لگے محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمان نہیں کر سکتی میں نبی پاک کی ترجمان کیسے کروں کہا اممہ جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے مجھے لگتا اب تو رحمان برباد ہو جائے گا حلاق ہو جائے گا خدا رہا مجھے کچھ بتا دے اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا میں پانی فرمائے یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں حضرت اممہ سلمہ کہ جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دی کتنا اڑھائی فیصد نہیں کتنے فیصد ہے پچاس فیصد فیفٹی پرسنٹ حضرت عبدالعیمان ابن عبق گئے پچاس فیصد خیرات کر کہاں کہاں نے لگے اممہ میں نے پچاس فیصد دے دیئے میں باٹ جاؤں گا نا میں باٹ جاؤں گا مت یہ آیا ہوا دا حضرت اممہ سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ پر سفارش کریں